اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ وسلم فتح اللہ رباد من العافیہ اور کما قال علیہ السلام میرے مطلب آئے حضور کو دوستو اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے آپ پہ میرے امت مسلمہ پہ بہت بڑا احسان کیا اللہ کی ذات میں کہ اپنے پیارے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی منائے اس سے بڑھ کے اور کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے جس کے لئے نبیوں نے لوگوں نے دعائیں کی بڑی مشکتیں بہتا ہی لیکن اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اور بغیر کسی مشکت کے اپنے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان کی محمد اور انسان کو آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد دو جہانوں میں کامیابی دکھاتی ہے آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد کا ایک ذریعہ اور ایک راستہ یہ بھی رہے کہ انسان آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت خسرت کے ساتھ درودے باپ پڑے ایک حدیث میں آتا ہے عقیدالیون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کی شروع ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوگے تو وہ آواز دے گایا عصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھیں گے وہ آپ کو بلائے کہ آپ دوڑتے ہوئے اس کی طرف جائے گے اور اسے پوچھیں گے کہ کیا ہوا فرشتے جواب دیں گے کہ ہم نے اس کی نیکیوں کو اور اس کی گناہیوں کا وزن کیا نیکیاں کم نکلی ہیں اور گناہیاں جو ہیں نہ زیادہ اس وجہ سے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں آخری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یار اس کی نامہ اعفال کا وزن دوبارہ کا فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتقاد نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کو بتا ہوگا کہ اس کولی محفل کا سردار اس دونوں جہانوں کا سردار حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس کے نامہ اعفال کا دوبارہ وزن کرنا شروع کریں گے تو آخری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ایک پرچی دیں گے اور یہ حدیث حدیث منطقہ کے نام سے مشہور ہے یعنی پرچی والی حدیث آخری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک ٹکڑا دیں گے وہ لے کے جائے گا اور فرمائیں گے کہ اس کو نیکیوں والے پرڑے میں ڈال دیں گے آخری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے قطابے جب اس کے نامہ اعفال کا وسط کیا جائے گا تو وہ اپنے نیکیوں والے پرڑے میں اس پرچی کو ڈالے گا وہ نیکیاں اس کی زیادہ ہو جائیں گی وہی نیکیاں کہ جو ابھی کم ہو گئی تھی اور وہ اب زیادہ ہو جائیں گی اور اس کے لئے فیصلہ ہو جائے گا جنت میں جانے کا یاد رکھیں اگر دنیا میں ہمارے اپنے بھی آدمی پورے وقت میں پورے حالات میں مشکل حالات میں اگر بھی ہمارا صاحب دیتا ہے تو ہم اس کے بڑے احسان مند ہوتے ہیں کہ یار آپ کو بڑا احسان ہے اور وہ شست جس کے یہ جہنم کا فیصلہ ہو گیا اور وہ آخری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچی دینے کی وجہ سے جنم میں جانے والا بند کیا تو وہ دورتا ہوا آئے گا اور آخری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لے گا اور فرمائے گا اللہ کے نبی آپ نے کیا دیا اس میں کیا تھا آخری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا میرے امتی اور کچھ بھی نہیں تھا فلان دن دنیا میں یاد کرو فلان جگہ پہ فلان وقت کھڑے ہوگے تم نے ایک دفعہ سب کے دل سے میرے اوپر درود پڑا تھا یہ اس درود کی برکت ہے کہ آئے اللہ نے آپ سے آپ کو جہنم سے نکال کے جردت میں بھیڑ دیا آخری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود انسان کی دنیا کو بھی سبارتا ہے ایک بزرگو نے لکھا ہے کہ اگر انسان کے رزق میں کمی ہو اور اس کو معیشت کی تنگی ہو مجھاتا ہو کہ انہیں رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ آخری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کی قصر کرے اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا اور اگر اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خواب میں زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ انہیں اوپر قصر کر انہیں باپ پڑھیں اور اسی طرح اگر کوئی آدنی اور وہاں میں کون نہیں جانے کا خواہش ہونا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جلد جلد مکہ اور ندینے کی زیارت کر گیا ہوں تو فرمائے کو فرسیلِ قرام علمائے قرام نے لکھا ہے اگر وہ چاہتا ہے پاکی قسمت میں لکھا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جلد سے دولانے گے وہ اپنے آمال میں قصر سے درودِ پاک کو بڑھیں قصرت سے درودِ پاک قصرت کریں اللہ اس کو ضرور اپنے عریف صلی اللہ علیہ وسلم قدر دکھائیں گے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو آتا ہے رجحان صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محمد نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمد باللہ رب العالمین